پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب اسلامی عرفان مسننف آیت اللہ محمد تقیم ازبا یزدی مترجم سید قوسر عباس موسوی صاحب اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر آٹھ پڑھیں گے صفحہ نمبر چھانوے دوسرا باب عرفانی تعلیمات میں انعرافات دولت و اقتدار دھوکے بازوں اور عرفان کے دعوے داروں کا جھانسہ جالی دین و مذہب اور فرقے بنانے والے لوگوں کو اپنی طرف جز کرنے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کرتے ہیں وہ کم و بیش ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں ابتدا میں ان کی کوشش یہ ہوتی کہ دولت مند اور سرمایہ دار لوگوں کو اپنے جال میں پھسا لیں ظاہرے کے اس طرح کی تنظیم کے آغاز کے لیے بہت سی سہولیات اور مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے ایک جالی مذہب کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے ان پر دباؤ ڈال کر انہیں مجبور نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کے لیے پروپیکنڈا اور لوگوں کو ترغیب اور لالج دینے کی ضرورت پڑتی ہے جس کے لیے مالی ذرائع درکار ہوتے ہیں اس لیے چھوٹے مذہب کے بانیوں کے اولین اخدامات میں ایک یہ ہے کہ امیر اور خوشحال تفقی کے لوگوں کو جذب کیا جائے جن کے پاس مال اور دولت کے کافی ذرائع موجود ہوتے ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دولت مندوں کو ضرورت کرنے کے لیے کون سے طریقہ استعمال کیا جاتے ہیں جواب یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے دینی جذبات اور عرفانی رجحانات کو استعمال کیا جاتا ہے جن کی جڑے انسانی فطرت میں ہیں جیسا کہ پہلے ہم نے اشارہ کیا خدا کی تلاش اور خدا کی طرف رغبت اور اسی طرح عرفانی امور میں رجحان فطری طور پر ہر انسان میں موجود ہوتے ہیں کچھ لوگ انسان کی اس فطری میلان اور رجحان کو ناجائز طور پر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں انسان فطری طور پر اپنی اس خواہش کی تسکین کا متلاشی ہوتا ہے اور جالی دین بنانے والے بھی انسان کی اسی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے جالی دین بنا کر خدا جوئی اور خدا پرستی کے اس فطری رجحان کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ در حقیقت انسانوں کی اس فطری خواہش کو جھوٹے متبادل طریقوں سے تسلی دے کر لوگوں کو اس طرف لاغب کرتے ہیں جس میں ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں عرفانی خواہش کو جھوٹے طریقوں سے تسکین دینے کے موثر ترین طریقوں میں سے ایک ہی ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ بہت ہی آسان اور سادہ ذرائع سے اور انتہائی کم محنت سے عالی روحانی مقامات حاصل کیے جا سکتے ہیں انسان فطری طور پر رہا طلب ہے اور ہمیشہ اس کی خواہش ہوتے ہیں کہ کم سے کم محنت سے زیادہ سے زیادہ نتیجہ حاصل کر لیں عرفان اور روحانی مقامات تک رسائی میں بھی یہ بات صادق ہے اور بعض لوگ ایسے راستے کے متلاشی ہوتے ہیں جنہیں تیہ کرنا نہائیت آسان ہو اور اس طرح ان کے مسائل رات و رات حل ہو جائیں اور وہ عرفان اور روحانیت کے عالی مقامات پر فائز ہو جائیں کچھ موقع پرست افراد بھی لوگوں کی اسی کمزوری کو اپنے مفادات کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم آپ کو ایسا راستہ دکھائیں گے جس سے آپ کم سے کم وقت اور بہت کم محنت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ ایک کتب واصل اللہ حقی بیعت کر لیں اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں جی ہاں اتنی سادگی سے اور صرف ہاتھ ملانے اور ہاتھ چومنے سے آپ کے تمام مسائل ہلوں گے اور عالم مانی اور ملکوت اور جنت کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کئی سالوں تک ریاضت کریں اور اپنے آپ کو واجبات بہرماز شرعی احکام اور زوابط کا پابند بنائیں بس کافی کہ آپ جناب کتب کی بیعت کر لیں اور وہ آپ کے سر پر ہاتھ پھر دیں چند دنوں کی تاخیر کی صورت میں آپ بلکل پریشان نہ ہو اور مطمئن رہے کہ آپ جلدی آلہ روحانی مقامات حاصل کر لیں گے ان رہزنوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس قسم کی تہمات کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں کہ خدا تک پہنچنے کے لیے نہائیت آسان اور سستے طریقے موجود ہیں اور آپ جتنا بھی گناہ اور برے کام کریں ان سب کا حل کتب کے ہاتھوں پر بیعت کرنے اور بیعت کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہے اگر واقعی انسان اس طریقے سے آلہ ترین روحانی مقامات تک پہنچ سکتا ہے تو اسے مزید کیا چاہیے ہر قسم کے فسک و فجور کی آزادی ہے اور بس ایک بیعت ہی ہر مسئلے کا حل ہے زیادہ سے زیادہ جو کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شب جمعہ کو آپ ایک محفل میں شرکت اور سال میں ایک مرتبہ کتب کی زیارت کیا کریں اور اسی سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اگر کچھ افراد لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال سکیں تو واضح ہے کہ اس طرح وہ اپنے مضموم مقاصد حاصل کرنے میں بہت کامیاب ہوں گے ایسے دولت مند کم نہیں ہیں جنہوں نے ظلم اور لوٹ مار اور دوسروں کے حقوق غزب کر کے بہت زیادہ مال اور دولت اکھٹا کیا ہے اور اب وہ روحانی سکون حاصل کرنے اور ضمیر کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ مال و دولت اپنی جگہ محفوظ رہے اور صرف اس کا ایک مختصر حصہ قطب کی درگاہ میں پیش کر کے وہ اپنے ان گناہوں کی تلافی کر کے حق کی طرف واصل ہونے والا عارف بن جائیں اور رات و رات تمام عرفانی عوامل اور مقامات تیہ کریں سورہ قمر آیت نمبر پچپن میں کے مرتبے پر فائز ہو جائیں اگر حقیقت میں ایسا ممکن ہو تو ان لوگوں نے اس حوالے سے نہ صرف کوئی نقصان نہیں کی بلکہ قطب کی بیعت اور ان کو کچھ تحائف دے کر آلہ ترین انسانی مقامات تک بھی پہنچ جگہ ہیں اور آلم آخرت میں بھی یہ لوگ انبیاء اور اولیاء کے ہم نشی ہوں گے اب ان کے حق قطب زمانے تک پہنچ گئے ہیں لہٰذا ان کو کوئی مشکل درپیش نہیں ہے بدقشمتی سے یہ طریقہ خاص طور پر دو طبقوں پر بہت ذتی موثر واقع ہوا ہے ایک یہی دولت من طبقہ جس کے بارے میں بتایا گیا دوسرا تو وہ صاحبان مقام و منصب جنہوں نے عمر بھر لوگوں پر ظلم و ستم روہ رکھے ہیں اور روحانی سکون کیلئے وہ کسی وسیلے کے متلاشی ہیں یہ مسئلہ خاص طور پر صاحب کا ادوار میں زیادہ دیکھنے میں آتا تھا کہ کچھ کچھ خوانین اور سردار لوگ جو ریاستوں اور حکومتوں کی حمایت یا ان کے حکم سے عوام پر مستلط ہو جاتے تھے جن کے دلوں میں ایک مختصر دینی احساس باقی تھا اور ابھی تک وہ پوری طرح خدا اور قیامت کے منکر نہیں ہوئے تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ خان اور رئیس کے عہدے پر بھی باقی رہے اور عذاب الہی اور جہنم کی آگ سے بھی انہیں نجات مل جائے اور اگر ہو سکے تو اولیاء الہی کی اہم نشینی بھی انہیں نصیب ہو جائے کہ صورت میں نور الہ نور ہی ہوگا جالی مذہب اور فرقے ایجاد کرنے والوں نے ہمیشہ یہ کوشش کیے کہ اس دوسرے طبقے سے اپنے لئے بڑے بڑے شکار ڈھونڈے اور اس کام کے لئے ان مکاروں کا طریقہ بھی اسی طرح کار رہا ہے کہ مستقل تبلیغ اور تلقین کے ذریعے ان خوانین اور روحسہ کے ذہنوں کو ان کے ماضی کے مظالم اور جرائم سے آسودہ کریں اور انہیں اس بات کی یقین دلائیں کہ اگر قطب کی بیعت کریں اور اپنے دل میں اس کی محبت کو ارادت پیدا کریں اور ذکر پڑھ کر کچھ رقم ان کے لئے مخصوص کر دیں تو ان کے تمام مسائل حل ہوں گے اور وہ اولیاء الہی کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے جالی دین بنانے والے مکاروں کی طرف سے ان دونوں گروہوں یعنی دولت مند اور مقتدر دھلقوں کو جذب کرنے کے بعد دوسروں کو اپنے جال میں پھسانے کا ایک اچھا ذریعہ مل جاتا ہے وہ غریب لوگوں کو اپنے ان دولت مند مریدوں سے متعارف کراتے ہیں اور ان کے مالی مسائل حل کروانے کے ذریعے ان لوگوں کو جذب کرنے کے مزید راستے پرام کرتے ہیں اسی طرح جو لوگ کسی خان یا رئیس کے زیر تسلط علاقے میں رہتے تھے ان کے آزار اور عذیت سے محفوظ رہنے کے لیے اس کا فرقہ اور مسلک اختیار کرتے تھے یعنی کہ خان سے ہم مسلک ہونا ان کے شر سے محفوظ رہنے کا ایک ذریعہ تھا اس طرح دولت مند اور صاحب اقتدار طبقوں کو جذب کرنے سے دوسروں کو شکار کرنے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے عرفان سازی اور تصوف کی ترویش کے پس مندر میں استعمار کا کردار کاش مسلہ اسی حد تک ہوتا جو ہم نے بیان کیا ہے بدقسمتی سے ان تمام باتوں سے زیادہ ان کے پس مندر میں موجود وہ بدترین فتنہ و فساد اور ان تمام مسائل کا اصلی اور بنیادی سبب ہے جو بہت ہی خطرناک اور پیچیدہ ہے یہ فتنہ وہ سازشی منصوبہ ایک استعماری اناثر ان تحریکوں کی آڑ میں عمل درامت کرتے ہیں موجودہ شوائد اور دلائل کے مطابق جالی مذہب اور فرقوں کے بانی استعماری طاقتوں کے مضموم مقاصد کو جامع عمل پہنانے کے لئے بہترین آلائکار ثابت ہوئے اگر ہم معاصر دنیا اور ایران میں حالیت چند صدی کی تاریخ اور مختلف مذہب اور فرقوں کے وجود میں آنے کے محرقات کا متعلق کریں تو ہمیں ان فرقوں کے پیچھے استعماری طاقتوں کے کردار نظر آئیں گے اس کہانی کے پیچھے چھپے وے رازوں کی جانکاری اس سلسلے میں موجود خطرے کی گہرائی کو اچھی طرح واضح کرتی ہے بدقسمتی سے اس مسئلے کی تفصیل میں جانے سے ہم اپنے اصل موضوع سے دور ہوں گے لیکن اگر ایسا ممکن ہوتا تو اس کہانی کی تفصیل واقعاً بہت ہی مفید اور عبرتناک ہوتی یہ مطالعہ اس بات کو ظاہر کرتا کہ تقریباً تمام نئے فرقوں کا مشترکہ نظریاتی منبع اور ماخذ یہی جالی عرفان ہے جس سے ان فرقوں نے عرفان اور روحانیت کے نام سے نائجائز فائدہ اٹھایا ہے ان تاریخی شواہد کے نمونے کے طور پر ہم کینیاز دالگور کی دالگور کی نامی ایک شخص کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں یہ روسی شہزادہ جو کاجار دور میں ایران میں رہتا تھا اس کو روسی شاہی حکومت کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ مذہبی فرقیں اجاد کر کے لوگوں میں اختلاف پیدا کرے اور مانچرے میں اسلام اور علماء کی طاقت اور مقام کو گھٹائے اس نے ایران میں آ کر اسلام کا لبادہ اڑھ لیا اور ایک دینی طالب علم کے روپ میں دینی علوم حاصل کیے وہ کئی سالوں تک ایران اور پھر ایراک کے حوضائے حائی علمیہ میں متعدد علماء اور بزرگوں کے دروس میں شریک دروس میں حاضر ہوتا رہا اور دینی علوم میں عالم مراتب اور درجات حاصل کیے وہ اسازہ جن کے دروس میں والگور کی شرکت وہ اسازہ جن کے دروس میں والگور کی والگور کی شریک ہوتا تھا ان میں سے ایک سید قاضی مرشتی تھے انہی کے دروس میں والگور کو اس کے مقاسد کے لیے ایک مناسب مہرا ملاجس سے اس نے قریبی دوستانہ تعلقات استوار کیے یہ شخص سید علی محمد شیرازی جو بعد میں باپ کے نام سے مشہور ہوا اس کی پیدائش یکم محرم بارہ سو بارہ سو پینتیس ہجری کو ہوئی سید علی محمد شیرازی نے اپنی ابتدائی تعلیم روایت مدرسے اور شیخ عابد نامی ایک استاذ سے حاصل کی بچپن میں ہی والد کی سرپرستی سے محروم ہوا لہذا اپنے مامو کے ہمراہ وہ شہر گیا اور وہاں کچھ عرصہ تجارت میں مصروف رہا اور ساتھی علوم عربیہ کی تعلیم حاصل کرنے لگا لیکن اسے اس زمانے کے علوم سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اور وہ اکثر دعا و ذکر اور سوفیانہ ریاضتوں میں مصروف رہتا تھا وہ وہ شہر کی گرمیوں میں گھنٹوں چھت پر دھوب میں کھڑے ہو کر بعض دعائیں اور اسکار پڑھتے تھا بعض مورقین کے مطابق اسی وجہ سے ان میں بعض فکری نواقص پیدا ہوئے تھے وہ بعد میں کربلا چلا گیا اور تقریبا دو سال تک سید قاظم رشدی کے دروس میں شرکت کرتا رہا جو اس وقت شیعہ قوم کے سربارہ تھے وہ اسی زمانے سے کینیاز والگورکی سے مواقفیت ہو گئی سید علی محمد شیرازی نے ان دو سالوں کے بعد کینیاز والگورکی کی ترغیب اور حوصلہ افضائی سے کچھ باتوں کا دعویٰ کیا اس کی باتوں اور تعبیرات میں اختلافات کی وجہ سے اب تک اس کی باتیں اور دعویٰ واضح نہیں ہو سکے تاہم اس کی تعلیفات اور تحریروں سے یہ نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے اب تک کم از کم پانچ مرتبہ اپنے دعویٰ تبدیل کیے ہیں اس نے شروع میں ذکریت کا دعویٰ کیا جس سے وہ سید ذکر کے نام سے مشہور ہوا پھر اس نے بابیت کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کا نام امام زمانہ سے رابطہ ہے بابیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اس کا امام زمانہ سے رابطہ ہے اور لوگ اس کے توسط سے امام زمانہ سے جو پردہ غیب میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں اس شخص نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے بڑھ کر نہ صرف مہدیت کا دعویٰ کیا بلکہ اس کے بعد پیغمبری اور نئی شریعت اور آسمانی کتاب لانے کا بھی دعویٰ کیا اس شخص کا پانچوں دعویٰ بھی جیسا کہ اس کے بعض الفاظ سے استفادہ کیا جاتا ہے الہویت اور خدای کا دعویٰ تھا سید علی محمد شیرازی نے سید علی محمد شیرازی کے دعویٰ کا آغاز بارہ سو ساٹھ ہجری یعنی اٹھارہ سو چوالیس عیسوی میں ہوا جس نے چھ سالوں تک کئی فتنوں کو جنم دیا اس کے بعد شابان بارہ سو بارہ سو چھاسٹھ ہجری میں اس شخص کو امیر کبیر ناصر الدین کاشا کچار کے وزیر جو اس لئے تبریز کے گورنٹ کے حکم سے گولی مار کر سزائے موت دی گئی والگور کو جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ شخص اس کے مقاسید کی تکمیل کیلئے بہت مناسب مورا ثابت ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ بہت قریبی روابط استوار کیے سید علی محمد شیرازی حقہ پینے کا عادی تھا اور والگورگی کی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کبھی کبھی اس کے حقے کی آگ پر تھوڑا سا ہشیش ڈالتا تھا اور جب سید پر اور جب سید پر نشے کی کیفیت تاری ہو جاتی تو وہ نشے کے آلہ میں کچھ باتیں اس کے دل و دماغ میں ڈالتا تھا والگورگی آہستہ آہستہ سید علی محمد شیرازی کو یہ تلقین کرنے لگا کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے نمائندے ہیں اور میں آپ کے اس آلہ مقام سے واقف ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں ان القبات اور منشیات نے سید علی محمد شیرازی پر اتنا اثر کیا کہ وہ خود بھی اس بات کا یقین کرنے لگا اور نشے کی حالت میں ہی ایسی باتیں اس کی زبان پر جاری ہوئیں جن کا نتیجہ بابیت اور بہائیت کے فرقوں کے قیام کی صورت میں سامنے آیا بہائی فرقے کا بانی سید علی محمد شیرازی ایک مرید ایک مرید مرزا حسین علی نوری ہے جس کا لقب با اللہ ہے مرزا حسین علی دو محرم بارہ سو تیس ہجری اکیس اکتوبر اٹھارہ سو سترہ عیسوی کو تہران میں پیدا ہوا اس طرح وہ سید علی محمد باپ سے عمر میں دو سال بڑا تھا اس نے ابتدائی علوم تہران میں مرزا نظر علی حکیم اور چند دیگر صوفی مرشدوں سے حاصل کیا اور اس کے علاوہ عراق سلمانیہ میں دو سال قیام کے دوران شیخ عبد الرحمن عارف کی شاگریری میں اپنی تعلیم جاری رکھا بابیوں اور بہائیوں کا یہ عقیدہ کہ باب اور مرزا حسین علی اسکول یا مدرسے نہیں گئے تھے اور نہ ہی انہوں نے کسی استاد سے تعلیم حاصل کی تھی بلکہ ان کا علم الہی اور لدنی تھا جیسے کہ خود علی محمد باب ناصر الدین شاہ کو لکھے گئے لوہ سلطان میں لکھتا ہے میں نے لوگوں سے یہ مروجہ علم نہیں پڑھے اور کبھی کسی اسکول مدرسے نہیں گیا لیکن تاریخ کی روح سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ باب اور بہائی دونوں نے ایک مدت تک مختلف استادوں سے تعلیم حاصل کی ہے اگرچہ ان کی تعلیم قابل ذکر درجے تک نہیں پہنچی تھی مرزا حسین علی کو صوفیہ مکتب فکر سے خاص محبت اور دلچسپی تھی اور اس کے دعویوں کی بنیاد بھی صوفیانہ نویت کی تھی جی ہاں بہائیت کی پیدائش اور اس کی بنیادیں روسی بادشاہ کے ایک جاسوس شہزادے سے جا ملتی ہیں جو فرقہ سازی اور نئے مذہب کی ایجاد اور مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق کا بیج بونے کے لئے ایران آئے تھا اس وقت اس سرابہ جالی اور باطل مذہب کی پیدائش کو تقریباً دو صدیہ گزر چکی ہیں اور اب تک ہزاروں افراد اس منگھڑت اور جھوٹے دین کا شکار ہو گئے ہیں آج بھی بہائی امریکہ یورپ اور دنیا کی دیگر مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے جلسوں اور اجتماعات کا انعقاد کرتے رہتے ہیں اور بعض اوقات وہ جدید اسلام کے نام سے بہائیت کا فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں رسمی اور واضح سرگرمیوں کے علاوہ بہائی اداروں کی بہت سی سرگرمیاں خفیہ اور ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں اور ان کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہیں میں نے خود افریقہ کے ایک دور دراز علاقے میں جہاں اسلام اور اسلامی تبلیغات کا کوئی نام نام نشان نہ تھا بہائیوں کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا یہ لوگ وہاں ایک محفیل منقض کر کے لوگوں کو جدید اسلام کے نام سے بہائیت کی دعوت دے رہتے مرزا حسین علی ستائیس سال کی عمر میں باپ سے ملا باپ سے ملا اور اسی دوران جب سید علی محمد جیل میں تھا تو اس کا مرید بن گیا باپ کے مرنے کے بعد وہ ایک عرصے تک اپنے بھائی مرزا یعیہ جو صبح ہے صبح ازل کے نام سے صبح ازل کے لقب سے مشہور تھا کا مرید رہا اگرچہ علی محمد باپ کی وسیعت کے مطابق اسے اس کا جانشین مقرر ہونا چاہیے تھا لیکن بعد میں مرزا حسین علی نے مرزا یعیہ کی اطاعت سے انکار کر کے خود نبوت اور نئی شریعت لانے کا دعویٰ کیا اور باپ کو بھی اپنا اپنا مشیر مبشر ظہور قرار دیا اور کہا کہ باپ نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے بعد میرے بعد من یزلہ آئے گا تو اس کی مراد مرزا حسن علی ہے البتہ علی محمد باپ نے کہا تھا کہ یہ ظہور اس کے اپنے ظہور کے دو سو دو ہزار ایک سال بعد ہوگا جبکہ مرزا حسین علی نے باپ کے ظہور کے چند سال بعد ہی نبوت کا دعویٰ کیا اس نے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ کا دنیا میں رجت سے مراد میرا ظہور ہے جہاں تک مرزا جہاں تک مرزا حسین علی کا بہا سے ملقب ہونے کی کہانی کا تعلق ہے تو اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ باپ نے اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کو جو گرگان کے بدشت میں جمع ہوئے تھے ایک خط بیجا اور ان میں سے چند لوگوں کے لیے چند لوگوں کے لیے کچھ القاب منتقب کیا جیسا کہ ملہ حسین بشروائی کی کو باب الباپ محمد علی بارفروشی کو قدوس اور زرین تاج کو تحیرہ کا لقب دیا تھا لیکن مرزا حسین علی کے لیے اس نے کوئی لقب نہیں بھیجا تھا اس بات سے رنجیدہ ہو کر مرزا حسین علی نے اس مجمع کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا لیکن زرین تاج نے جس کو باب نے تحیرہ کا لقب دیا اور بدشت کے مجمع میں کافی رسول و روخ کافی اثر و رسوخ لگتی تھی اس کو تسلی دی اور کہا کہ میں آپ کو بہا اللہ کا لقب دیتی ہوں باہر صورت بہای مرزا حسین علی نوری کو اپنا پیغمبر اور پیشوا سمجھتے ہیں جس نے بارہ سو انتر میں بارہ سو انتر ہجری میں اپنے زہر اور نبوت کا دعویٰ کیا اور آخر کار تیرہ سو نو ہجری میں چھتر سال کی عمر میں فلسطین کے علاقے اقامین دنیا سے رخصت ہوا اور وہیں دفن ہے یہ سب ایک روسی جاسوس کی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے جو ایک منظم منصوبے کے تحت ایران آیا دینی علوم کی تعلیم حاصل کیا اور اس نے سید قاظم رشتی کے دروس میں سید علی محمد شیرازی کو دھونڈا اور کچھ باتیں اس کے دماغ میں بیٹھا کر بابیت اور اس کے بعد بہائیت جیسے خرافات پر مبنی جالی مذاہب کی بنیاد ڈالی سید علی محمد باپ کے کچھ دوسرے دوست بھی سید قاظم رشتی کے دروس میں شرکت کرتے تھے اور سوفیانہ روجہانہ ترکھتے تھے انہوں نے بھی شیخیہ جیسے دوسرے مذاہب کی بنیاد ڈالی اور مختلف علاقوں میں لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا یہ گروہ شیخ احمد حسائی گیارہ سو چھاسٹھ سے بارہ سو اکتالیس ہجری کے عقائد و نظریات کی بنیاد پر تشکیل پایا شیخ احسائی اور اس کے دعویوں کے بارے میں شیعوں میں اختلاف ہے بعض نے اس کی تکفیر کی ہے لیکن کاشول غطہ اور دیگر کچھ علماء نے اس کی باتوں میں متشابہ الفاظ کی موجودگی کی بینہ پر اس کی تکفیر کو ناجائز قرار دیا ہے عدل کے بارے میں شیخ احمد احسائی کا عقیدہ یہ تھا کہ عدل اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ہے اور اسے دیگر صفات پر تردی نہیں دی جا سکتی اور اصول دین میں شامل کرنا درست نہیں اور وہ اسی بینہ پر اور اسی بینہ پر وہ عدل کو اصول دین میں شمار نہیں کرتے تھے مات کے بارے میں بھی شیخ احمد احسائی کا نظریہ یہ تھا کہ قیامت کے دن انسان موجودہ جسمانی ترقیب اور بناول یعنی ظاہری گوشت اور خال کے ساتھ تجدید حیات نہیں کرے گا بلکہ بنور قلیائی شکل میں جو موجودہ جسمانی کیفیے سے مختلف زندہ کیا جائے گا شیخ احمد اسی بنیاد پر امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے ہی نظریہ رکھتے ہیں اور کہتا ہے کہ حضرت صاحب الزمان عالم ہورکلیا میں گئے ہیں شیخ کا کہنا تھا کہ امام زمانہ ایک مختلف جسمانی وجود کے ساتھ ظہور کریں گے ان کا یہی نظریہ اور عقیدہ تھا جسے بعد میں سید علی محمد باب نے اپنے نظریات کی بنیاد قرار دے دیا 1242 ہجری میں شیخ احمد احسائی کی وفات کے بعد ان کے پیروکاروں نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ان کے نظریات کی پیروی کی ان کے شاگردوں میں سے ایک سید قاظم رشتی تھا جو شیخ احمد کے بعد سترہ سالوں تک شیخیہ پیشوت تھے شیخیہ کے پیشوت تھے جیسا کہ ذکر ہوا سید علی باب سید قاظم رشتی کے شاگردوں میں سے تھا ان کے دیگر شاگردوں میں سے حاج کریم خان کے کرمانی قابل ذکر جس نے جس نے سید قاظم رشتی کے بعد کرمان میں ان کی جانشینی کا دعوی کیا اور سید قاظم کے بہت سے شاگردوں نے ان کے دعوی کو قبول کیا کرمان کا شیخیہ گیرو در حقیقت انہی کے پیروکاروں پر مشتمل ہے اسماعیلی قادیانی اور ہندوستان کے درجنوں دیگر جالی فرقے اور مذائب ہیں جن کے بانیوں کو استعمال اور خاص طور پر برطانوی سامراج نے دھوکہ دے کر اپنا آلائکار بنا لیا تھا فرقے قادیانی جس کا دوسرا نام احمد یہ آئی ہے غلام احمد قادیانی بارہ سو پچپن سے بارہ سو تیرہ سو چھبیس کے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے اس کی پیدائش ہندوستان کی صوبہ پنجاب کے شہر قادیان میں ہوئی اس نے اپنے دور کے مرووجہ علوم فارسی اور عربی بخوبی تعلیم حاصل کی یہ وہ بچپن سے ہی ایک وہ بچپن سے ہی ایک متفکرانہ سوچ کا متفکرانہ شخصیت کا مالک تھا اور اپنے والد کی مرضی کے برخص جو اس کو برطانوی حکومت کی ملازمت پر لگوانا چاہ رہا تھا گوشہ نشینی اختیار کر کے اپنے اموال کی آمدنی سے زندگی گزارتا تھا تقریباً چالیس سال کی عمر میں اس نے برحان احمدیہ نام کی ایک کتاب شاہ کی جس کو کافی پذیرائی ملی پچاس سال کی عمر میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کی طرف سے اس پر وہی نازل ہوئی ہے اور وہ لوگوں سے بیعت لینے کا مجاز ہے اس دعویٰ کے بعد لوگوں کا ایک گروہ اس کی پیروی کرنے لگا غلام احمد نے ایک سال بعد مہدی مہود اور تارہ کرشنہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور زندگی بھر اسے مسلمانوں مسیحوں اور ہندووں کی مقالفت کا سامنا کرنا پڑا غلام احمد کے پیروکار اس کے بعد دو گروہ میں تقسیم ہوئے اور اس مسئلے پر کہ کیا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں اور اگر کیا تھا تو اس کا کیا مقصد تھا اس میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے اس کے مرنے کے بعد اس کے پیروکاروں نے مولوی نوردین کو خلیفہ منتخب کیا مولوی کے انتقال کے بعد انیس سو چودہ احمدیہ فرقے کے اکثر اکابرین اور اس اقلیت نے جو مغربی تہذیب سے متاثر تھی الہیدہ کل لاہور میں انجمن اشاعت اسلامی احمدیہ کی بنیاد ڈالی تا کہ ان کے بقول غلام احمد کی تعلیمات کو فروغ دیا جائے جبکہ غلام احمد کے اکثر جبکہ غلام احمد کے اکثر پیروکار قادیان میں ہی موجود رہ کر اس فرقے کے بانی اور اس کے خاندان سے وفاداری نبھانی لگے جن کو جماعت احمدیہ کہا جاتا ہے جماعت احمدیہ جن کو قادیانی مرزائی بھی کہا جاتا ہے انیس سو سیتالیس میں قیام پاکستان کے بعد اپنے مرکز کو ہندوستان کے قادیان سے لاہور کے جنوب مغرب میں ایک سو پیتالیس کلومیٹر کے فاصلے برواقع ایک مقام پر منتقل منتقل کر کے اس جگہ کا نام رووہ رکھا اور وہ وہاں ایک شہر آباد کرنے لگے ان کی اپنے دعوے کے مطابق ان کی تعداد دس لاکھ تک پہنچتی ہے یہ لوگ حد تل امکان اپنے باہمی معاملات اور مسائل کو شرعی فیصلوں سے حل کرتے ہیں جماعت احمدیہ کا مجلس مشاورت کے نام سے ایک مذہبی شہورہ ہوتی ہے تاہم بنیادی اختیارات مذہبی پیشوہ کے پاس ہوتے ہیں اور تیمیونٹی کا ہر شرط اپنی آمدنی کا ون پائنٹ فور یعنی ایک اشاریہ چار فیصد حصہ زکاة کے طور پر مذہبی ادارے کو ادا کرتا ہے غلام احمد قادیانی یا انجومن اشاعت اسلامی احمدیہ کے پہروکاروں کا ایک اور گروہ غلام احمد کو پیغمبر نہیں بلکہ ایک مجدد سمجھتا اس گروہ کا مرکز لاہور میں اور ان کی تعداد اول ذکر گروہ کی نجبت بہت کم ہے لیکن ان کی سرگرمیاں کئی گناہ زیادہ ہیں اور یہ لوگ عالمی سطح پر اسلامی تعلیمات کے مبلغین بہت ماہر ہیں جن کی پہلی ترجیح لوگوں کو اسلام کی جانب دعوت دینا ہے اور اس حسنے میں انہوں نے قرآن مجید اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے بہت سارے مجموعے مختلف زبانوں میں شائع کی ہیں اور خاص طرح پر ہم جانتے کہ امریکہ سے پہلے کئی عرصے تک برطانیہ کو دنیا کا اور پہلا اور سب سے بڑا استعماری طاقت تصور کیا جاتا تھا اور دنیا بھر میں اسلام اور مسلمانوں کے بہت سے مسائب و مشکلات کا تعلق سامراج کی اسی بھولی لومڑی کے سازشی منصوبوں سے گوہ کے بعد میں امریکیوں نے سامراجیت اور مختلف اقوام اور ممالک کے تاراج اور لوٹ مار میں برطانوی انگریزوں پر سبقہ تحاصل کی لیکن عملی طور پر امریکیوں نے بھی انہی برطانوی استعماری پالیسیوں اور طور طریقے کو اس کو ہی جاری رکھا اور اس پر عمل درامت کیا بارال آج ان جالی فرقوں اور مذہب کے پیشوہ امریکہ اور یورپی ممالک میں آلی شان بنگلوں میں انتہائی عیش اور سکون سے زندگی گزار رہے ہیں ان کے بیچارے پیروکار اور مرید یہاں سے مال و دولت اکھٹا کر کے نہایت فقر کے ساتھ بڑی محنت سے ان کے لئے بھیج دیتے ہیں وہ بھی ان بدبختوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان پر احسان جتاتے ہیں اور ان ناقابل اموال کو ان سے قبول کرتے ہیں البتہ وہ بعض اوقات لوگوں کو فریب دیتے ہوئے کچھ مال اور تحائف واپس کر دیتے ہیں آغا خانی فرقے کے پیروکار جو ہندوستان کے اسماعیلی فرقوں میں سے ہیں ہر سال اپنے پیشوہ کے وزن کے برابر سونا یا دوسرے جہوائرات تول کر اس کو پیش کرتے ہیں حتیٰ کہ ایک مرتبہ اپنے پیشوہ کو اس کے وزن جتنا ہیرہ پیش کیا بہت سے افریقی ملکوں میں صحت تعلیم اور دوسری خدمات کے مراکز اسی اسماعیلی فرقے کے کنٹرول میں دیے گئے ہیں جن میں سے اکثر مراکز کو برطانوی امداد اور سرپرستی حاصل ہے میں نے خود افریقہ میں ان بعض مراکز کو بہت قریب سے دیکھا ہے یہ لوگ وہاں اپنے سربارہ آغا خان آغا خان اسماعیلی فرقہ نظاریہ کے امام کا عام لقب اور عنوان ہے یہ لقب پہلی مرتبہ شاہ خلیل اللہ محلاتی کے بیٹے حسن علی شاہ آغا خان اول کو دیا گیا اس کے والد کے قتل کیے جانے کے بعد فتح علی شاہ قاچار نے اس کو مہربانی اور انعائے سے نوازا اور اپنی ایک بیٹی کے نکاح اس سے کرایا آغا خان کو حاج مرزا آغاسی نے سازش کر کے حکومت کے خلاف تحریک چلانے پر اکسایا جس کے نتیجے میں اس نے بارہ سو چھپن ہجری میں کچھ درباریوں کے ساتھ مل کر باغاوت کیوں اور کچھ عرصے کے اور کچھ عرصے تک کرمان میں بھی تحریک چلائی لیکن اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا آخر کار وہ سن چلا گیا اور وہاں جاری فسادات کو کچھلنے میں انگریزوں کی مدد کی پھر اس نے واپس ایران آنے کے لئے بہت کوششیں کی ہیں مگر کامیاب نہ ہوا اور مجبوراً بمبئی چلا گیا اور وہیں پر رہائش اختیار کر لی اگرچہ ایرانی حکومت کی درخواست پر اسے بمبئی چھوڑ کر کلکتہ جانا پڑا لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ واپس بمبئی آکر اس شہر کو اپنے مذہبی سرگرمیوں کا مرکز قرار دیا آغا خان اول کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا علی شاہ یا آغا خان دوم اس کی جگہ پر اسماعیوں کا امام بن گیا لیکن اس کی امامت زیادہ عرصے تک نہیں رہی اور تیرہ سو تین ہجری میں اس کا بیٹا سلطان محمد شاہ یا آغا خان سوئم آٹھ سال کی عمر میں اس کا جاناشین بنا اس نے انیس سو چھے میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو تمام مسلمانوں کے اتحاد بنایا تاکہ بھارتی مسلمانوں کو وہاں پر برطانوی وہاں پر حاکم برطانوی حکومت کی حمایت پر آمادہ کرے اور اس کے بعد عالمی برادری میں ہندوستان کا نمائندہ تھا آغا خان سوئم نے اپنی تفیل زندگی میں کافی شہرت اور جاؤ مقام حاصل کیا وہ جینوہ میں اس دنیا سے رخصت ہوا اگرچہ اس نے پہلے سے اپنے بیٹے کو اپنا ولی اہد منتخب کیا تھا لیکن اس کی وسیعت کے مطابق اس کا پوتا کریم خان یا آغا خان چارم اس کا جاناشین بنا آغا خان کے نام سے ایک بڑا ہسپتال تعمیر کر کے کہتے ہیں کہ یہ فلان افریقی ملک کے عوام کے لیے آغا خان کا تحفہ ہے وہاں بیماروں کو بلا معافظہ معاینہ اور داخل کیا جاتا ہے جو بیماری ہیں علاج کے لیے یہاں جو بیمار یہاں علاج کے لیے آتا ہے اور چند دن داخل ہو کر سہدیاب ہو جاتا ہے ہسپتال سے رخصت ہوتے ہوئے وہ خود بخود اسمائلی ہو جاتا ہے خود بخود اس فرقے کا تابع اور پیروکار بن جاتا ہے یہ طریقہ جس کا ایک اجمالی قصہ ہم نے بیان کی تقریبا ایک بین الاقوامی طریقہ کار ہے اور کسی مخصوص فرقہ یا مذہب تک محدود نہیں ان فرقوں اور مذہب میں سے اکثریت کو اس طرح برطانوی اور امریکی ایجنٹوں کے ذریعے تشکیل اور پھر توسید دیا گیا ہے یہاں پر ہم اکثر کا لفظ احتیاط کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ بعض فرقوں کے بارے میں ہمارے پاس کافی اور معتبر معلومات موجود نہیں لیکن جن کے بارے میں معلومات دستیاب ہیں ان میں سے اکثر وہ مذہب جو مسلمان معاشروں میں بنائے گئے ان میں یہی طریقہ استعمال کیا گیا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس تمہاری حکومتوں بالخصوص برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے اس کام کا مقصد کیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ اس مسئلے میں ایک اہم اور عام مقصد اختلاف اور تفرقہ پیدا کرنا ہے استعمالی طاقتوں کے لئے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا خواہ وہ دو شہروں کے باشندوں یا دو قبیلوں کے درمیانی کیوں نہ ہو ہمیشہ ایک اہم اور بنیادی مقصد رہا ہے مثال کے طور پر ایک اختلاف جو سابقہ زمانے میں ایران میں بغیر کسی خرچے اور محنت کے پیدا کیا گیا تھا اور تقریباً ایران کے تمام شہروں اور علاقوں تک پھیلا ہوا تھا ہیدری اور نعمتی کا تناظرہ تھا اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر آٹھ کا اختتام کرتے ہیں